اس لخب سے بی بی کو یاد کرتے ہیں اور وہ ہے کریمہ اہمبہ اور یہ لخب جو بی بی معصومہ خم کرتا ہوا ہے یہ آئمہ معصومین کا دیا ہوا ہے اور اس کی سندگیتی ہے اس عالم دین کے خواب سے جو آقا مرشی نجفی جو بہت ہی جید عالم دین گزرے ہیں جو خم مختص میں مدفون ہے کہ وہ ان کی خواہش تھی مسلسل چالیس رات چالیس شب مسلسل توصل کرتا ہے ان کی خواہش کی زندگی کی کہ میں کسی بھی طرح سے جناب زہرہ کی خبر کا پتا لگا ان کی خواہش تھی مسلسل چالیس رات تک وہ توصل کرتا رہا ہے آئمہ معصومین سے جب چالیس میں شب توصل کر کے ذرا آرام کے لیے دیٹے تو عالم خواب میں صادقِ آل محمد علیہ السلام اور امام فرماتے ہیں علیکہ بے کریمت اہل بیعت یعنی کہ کریمہ اہل بیعت سے رابطہ ہو منصوب ہو جاؤ تو عالم دین مرشد نجفی عالم خواب میں بہن کرتا ہے مولا میری جاناں پر خوربان میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کریمہ اہل بیعت سے منصوب ہو جاؤ اسی لئے میں چالیس رات تک توصل کرتا رہا ہوں کہ وظیفہ پڑھتا رہا ہوں کہ جناب زہرہ کی خبر کا بتا رہا ہوں تاکہ میں ان کی خبر کی زیارت سے مشرف ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں یہاں کریمہ اہل بیعت سے میری مراد ہے معصومہ فاطمہ ان کی خبر سے کیونکہ خدا نے خاص مسلحہ تھے پروردگار کی جو جناب زہرہ کی خبر کو مخفی رکھا ہے تو اسی لئے کیونکہ اس دور میں تاکید کی گئی ہے کہ جناب معصومہ خم کی زیارت کیلئے جائے وہ جناب فاطمہ زہرہ کی خبر کی تجلیگہ ہے باوازِ بلند صلی اللہ 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 صلی اللہ محمد و علی محمد بشماللہ بسم اللہ باوازِ بلند صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اس دن سے کربلا کے بہت پھاؤ پڑ گئے کیا بات ہے اس دن سے کربلا کے بہت پھاؤ پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤ پڑ گئے باواز کیا بات ہے اس دن سے کربلا کے بہت پھاؤ پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤ پڑ گئے اور سنکر علی کا ذکر جو چہرے میں کڑ گئے سنکر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے سنکر علی کا نام جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا کہ حسین کے خاتل پڑ گئے اور اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنسیب پرش رہزاں سے پچھڑ گئے اب ان کو جانماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنسیب پرش رہزاں سے پچھڑ گئے جو بدنسیب پرش رہزاں سے پچھڑ گئے جو بدنسیب پرش رہزاں سے پچھڑ گئے اور بھوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جب بھور کربلا کے مزاروں پر چھڑ گئے کیا بات ہے بھوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے بھوروں نے ان کے ہار بنا کر پہن لیے جو بھول کر بنا کے مزاروں پر چھڑ گئے جو بھول کر بنا کے مزاروں پر چھڑ گئے اور اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائیل اب درس دے رہے ہیں اب درس دے رہے ہیں فرشتوں کو جبرائیل ارے دو چار لفظ کیا میرے مولا سے پڑ گئے اب درست دے رہے پریشتوں کو جب رہیم اب درست دے رہے پریشتوں کو جب رہیم اوے دو چار لفظ کیا میں نے مولا سے پڑ گئے یہ کہہ کے چونک اٹھا تھا خوابوں سے ہرملا اوہ مختار ہاتھ دو کے میرے پیچھ پڑ گئے باوہ سوان اللہ یہ کہہ کے چونک اٹھا تھا راتوں میں ہرملا یہ کہہ کے چونک اٹھا تھا خوابوں سے ہرملا مختار ہاتھ دو کے میرے پیچھ پڑ گئے مختار ہاتھ دو کے میرے پیچھ پڑ گئے اے اللہ حسین کے لشکل کی تربیت بھوڑے حبیب لعکو جوانوں سے لر گئے سوان اللہ اللہ حسین کے لشکل کی تربیت بھوڑے حبیب لاکھوں جوانوں سے لڑ گئے اور مل کر ہم اپنی اسی دن میں آئیں گے جس روز بدک کے لوت میں والے پکڑ گئے بسم اللہ ایک ساتھ چل رہے ہیں بہتر ملا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں بہتر ملا کے ہاتھ پوجہ یزید بھاگ رہی ہے چھڑا کے ہاتھ ایک ساتھ چل رہے ہیں بہتر ملا کے ہاتھ اور پوجہ یزید بھان رہی ہے چھڑا کے ہاتھ کہ بازو گئے تو شیر کے دندہ میں آئی مشک بازو گئے تو شیر کے دندہ میں آئی مشک بتیس اور خلق ہوئے بابا پا کے ہاتھ بتیس اور خلق ہوئے بابا پا کے ہاتھ جس وقت سجدگاہ میں سجد آدھا ہوا پیشانیوں نے چوم لیے کربلا کے ہاتھ اور کافی ہیں دشمنوں کو درانے کے واسے اپنے گھروں میں رکھنا علم پر سجا کے ہاتھ کافی ہیں دشمنوں کو درانے کے واسے کافی ہیں دشمنوں کو ستانے کے واسے اپنے گھروں میں رکھنا علم پر سجا کے ہاتھ اور روکا تھا ہم نے آگ لگانے سے بار بار آخر کو تم نے رکھ دیا آ کے اپنے جلا کے ہاں آخر کو تم نے رکھ دیا اپنے جلا کے ہاں آخر کو تم نے رکھ دیا اپنے جلا کے ہاں اور غیبت پہ مومنوں کا یقین اور بڑھ گیا پرداؤں دھا کے ندرے جفت سے خدا کے ہاں سبحان اللہ پرداؤں دھا کے نکلے ہیں جفت سے خدا کے ہاں پرداؤں دھا کے نکلے ہیں جفت سے خدا کے ہاں ہم کو علی سے کام نسلی سے کیا غرض یہ اس خدا کے ہاں ہے یا اس خدا کے ہاں یہ اس خدا کے ہاں ہے یہ اس خدا کے ہاں ہے یہ اس خدا کے ہاں ہے کربلا میں جو ایک چیز جو یزیدیوں کو فوجی یزید کو نہیں ملی وہ میں پیش کر رہا ہوں اترے ہوئے ادو کے یہ چہرے بتا گئے اترے ہوئے ادو کے یہ چہرے بتا گئے ارے بے شیر کی حسینہ لگی عشقیہ کے ہاتھ بے شیر کی حسینہ لگی عشقیہ کے ہاتھ بے شیر کی حسینہ لگی عشقیہ کے ہاتھ آخری شیر اور زحمت اللہم بے شیر کی حسینہ لگی عشقیہ کے ہاتھ ایک روز میں حسین کا مادن کرا ہوں گا اللہ نے یہ سوچ لیا تھا بنا کے ہاں بے شیر کی حسینہ